بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ پارٹ سیون ہے آج ہم آپ کے لئے جو کتاب لارہے ہیں اس کا نام سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور جدید سائنسی تحتیک ہے مصنف مولانا محمد وسیم اتاری آواز محمد مدسر پیشکش مک شیئر پاکستان آڈیو لیبری دیگر کتابوں اور مزید معلومات کے لئے آپ رابطہ کر سکتے ہیں موٹس اپ نمبر 0333 249 5373 یا پھر کال نمبر 0300 2919 600 محمد ازر لطیف سے موزیس خواتین ازراد یہ کتاب کمپلیٹ ہے اور 136 صفات پر مشتمل ہے تو آئیے سنتے ہیں پارٹ سیون سفہ نمبر 62 میک اپ کے نقصانات اور سائنسی انکشافات ڈیل کورنوگی کے انکشافات میری زندگی فطرت کے مسلسل متعلے میں گزری ہے اس بات کو غور سے دیکھا کہ ہم فطرت کے قریب رہتے ہوئے فطرت سے دور تو نہیں جا رہے ہیں فیشن اور رواج کی دنیا نے ہمیں صرف دھوکہ اور فریب دیا ہے میک اپ حسن نسوہ کے لیے تھا حسن نسوہ کے لیے تھا لیکن جتنا نقصان اس نے حسن نسوہ کو دیا ہے شاید ہی کسی چیز نے نہ دیا جنگوں نے ماحول اور حالات بدلے بارود نے تباہ گاریوں کی انتہا کرتی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا نقصان کم ہے جتنا نقصان میک اپ سے ہوا ہے وہ زیادہ ہے مہترم حضرات آج کل ہماری مائے بینیں میک اپ اس قدر استعمال کرتی ہیں یوں لگتا ہے پوری شیشی خالی کر دی ہے اور اصل چہرہ تو بالکل غائر ہو جاتا ہے صرف میک اپ ہی نظر آتا ہے سائنسی تحقیق سے آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ کتنا نقصان دے پھر اس کے بعد بے پردگی کے ساتھ شادیوں اور بازاروں میں گھوما جاتا ہے غیر مرد کی نظر پڑتی ہے کیا ہماری خیدت کا بارہ کرتی ہے کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ میک اپ کے نقصانات میں کتنا خطرناک کیمیکل استعمال ہوتا ہے میک اپ کے سامان میں کتنا خطرناک کیمیکل استعمال ہوتا ہے اس سے کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں چند نقصانات درج زیل ہیں نمبر ایک چہرے کے مماسے چہرے پر سیاہ دانے لیس دار تھیری نما محاسے کیل اور چھائیاں ناک پردانوں کا بگاڑ عام پھوڑے پنسیاں پھپوندے سے پیدا ہونے والے امراض اور یہ وہ امراض ہیں جو سائنس جو جدید سائنس نے دریافت کیے ہیں روزہ کے فوائد خجور سے روزہ افتار روزہ اور انسان روزہ کے فوائد اور جدید سائنسی انکشافات حدیث شریف حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے روایت ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک زکاة ہے اور جسم کی زکاة روزہ ہے ریفرنس ابن ماجہ حدیث شریف نمبر دو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا جس شخص نے بغیر عذر اور بیماری کے رمضان کے ایک دن کا روزہ نہ رکھا تو پوری زندگی کے روزے اس کا بدلہ نہیں ہو سکتے ریفرنس ابن ماجہ خجور سے روزہ افطار اور جدید سائنسی تقیق حدیث شریف نمبر ایک حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ جو شخص تم میں سے افطار کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ خجور سے افطار کرے اس لیے یہ خجور برکت برکت کا سبب ہے اگر خجور نہ ملے تو پانی سے افطار کرے اس لیے کہ پانی پاک کرنے والا ہے ریفرنس تدمزی شریف حضی شریف نمبر دو حضرت انس عجید رہو تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے وقت افطار فرماتے تھے چند چند خجوروں سے اگر تازہ خجوریں نہ ہوتی تو چند چلو پانی پی لیتے ریفرنس تدمزی شریف سائنسی کی تحقیق صبح سہری کے بعد شام تک کھایا پیا نہیں جاتا جسم کی کیلوریز یا حرارے مسلسل کم ہوتے رہتے ہیں اس اس کے لیے خجور ایک ایسی معتدل اور جامع چیز ہیں جس سے حرارت احتدال میں آ جاتی ہے اور جسم گونا گو امراض سے بچ جاتا ہے اگر جسم کی حرارت کو کنٹرول نہ کیا جائے تو مندر جزیل امراض پیدا ہونے کی خطرات ہیں نمبر ایک لو بلڈ پریشر نمبر دو فالج لقوا سر کا چکرانہ وغیرہ غزائیت کی کمی کی وجہ سے خون کی کمی کے مریضوں کے لیے افتار کے وقت فالات کی اشد ضرورت ہوتی ہے اور وہ خجور میں قدرتی طور پر میسر ہیں بعض لوگوں کی خشکی ہوتی ہے بعض لوگوں کی خشکی ہوتی ہے ایسے لوگ جب روزہ رکھتے ہیں تو ان کی خشکی بڑھ جاتی ہے اس کے لیے خجور چونکہ محتدل ہے اس لیے وہ روز اس لیے وہ روزہ دار کے لیے مفید ہے گرمیوں کے روزے میں روزہ دار چونکہ پیاس لگتی ہے اگر افتار کے وقت فوراں ٹھنڈا پانی پی لیا جائے تو میدے میں گیس اور جگر کے ورم کا سخت خطرہ ہوتا ہے اور اگر یہی روزہ دار خجور کھا کر پانی پی لے تو بے شمار خطرات سے بچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے خجور میں بہت توانائی اور برکتیں رکھی ہیں بعض اوقات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف خجور اور پانی ہی پر گزارہ فرماتے سکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خجور کی برکتیں اپنے زبان حق کے ترجمان سے اشارت فرمائی اور موجودہ سائنس نے بھی اس بات کی پستیق کی ہے روزہ اور انسان القرآن قرآن پاک فرماتا ہے ترجمان اے ایمانوالو تم پر روزہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پریزگاری ملے گنتی کے دن میں گنتی کے دن ہے تو جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لئے بہتر ہے اور روزہ رکھنا تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانا بارہ نمبر دو سورہ بقرہ آیت نمبر 173 174 ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیات میں ہمارے لئے دین کے اہم رکن روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور تمام تفصیلات بتائی گئی ہیں ہم آیت نمبر 174 کے آخری حصے میں بیان کردہ حقائق کتبی نقطہ نظر سے متعلق کریں گے اس حصے میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ روزہ ایک بہت اچھی چیز ہے جس سے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں اس عمر کا بھی اعلان کیا گیا ہے کہ ہم اصل ہم اس سے وہ ہم اس سے حاصل کردہ رحمتوں کو سمجھ سکتے ہیں وہ شرط ہے کہ ہم سچ کو پہنچ سکے ابھی کچھ عرصہ قبل تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ روزے سے نظام حضم کو آرام ملتا ہے سوائے اس کے اور کچھ نہیں مگر جیسے جیسے طبی علم نے ترقی کی اس حقیقت کا بدرد بتجریج علم حاصل ہوا کہ روزہ تو ایک موجزہ ہے اسی وجہ سے آیت مبارکہ کے آخری حصے میں یوں فرمایا گیا ہے کہ اگر تم جانو سائنسی تناظر روزے کا نظام حضم پر اثر نظام حضم جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک دوسرے سے قریبی طور پر ملے ہوئے بہت سے آزا پر مجتمل ہوتا ہے جیسا کہ مو اور جبڑے میں لعابی غدود زبان گلہ نالی یعنی گلے سے میدے تک خوراک لے جانے والی نالی میدہ بار انگشت آت چگر لب لبا آتوں کے مختلف حصے وغیرہ تمام اس نظام کا حصہ ہیں اس نظام کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ یہ سب پیچیدہ آزا خود بخود ایک کمپیوٹری نظام سے عمل بذیر ہوتے ہیں جیسے ہی ہم کچھ کھانا شروع کر دیتے ہیں یا کھانے کا ارادہ ہی کرتے ہیں یہ پورا نظام حرکت میں آ جاتا ہے اور ہر عضو اپنا مخصوص کام شروع کر دیتا ہے یہ ظاہر ہے کہ سارا نظام چوبیس گھنٹے ڈیوٹی پر ہونے کے علاوہ وہ آسابی دباؤ اور غلط قسم کی خوراک کی وجہ سے ایک طرح سے گھس جاتا ہے روزہ ایک طرح سے ایک سار نظام پر ایک مہینے کے آرام تاری کر دیتا ہے مگر در حقیق اس کا حیران کن اثر خاص طور پر جگر پر ہوتا ہے کیونکہ جگر کا نلکانہ حضم کرنے کے علاوہ پندرہ مزید عمل بھی ہوتے ہیں یہ اس طرح تھکان کا شکار ہو جاتا ہے جگر ایک ایسے چوکیدار کی طرح ہے جساڑی زندگی چوکیداری کے لیے کھڑا ہے اس طرح سفر کی رتوبت جس کا اخراج حضمہ کیلئے ہوتا ہے مختلف قسم کے مسائل پیدا کر دیتا ہے اور دوسرے عامال پر بھی انثر انداز ہوتا ہے دوسری طرف روزے سے جگر کے چار گھٹنوں تک آرام مل جاتا ہے گھنٹوں تک آرام مل جاتا ہے یہ روزے کے بغیر بلکل ناممکن ہے کیونکہ بے خط معمولی مقدار کی خوراک یہاں تک ایک گرام کی دسویں حصے کے برابر بھی اگر میدے میں داخل ہو جائے تو پورے نظام حضم کا کمپیوٹر اپنا کام شروع کر دیتا ہے اور جگر فوراں عمل میں مصروف ہو جاتا ہے سائنسی نقطہ نظر سے یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ آرام کا وقفہ ایک سال میں ایک مہینہ تو لازمی ہونا چاہیے جدید دور کا نظام انسان جو اپنی زندگی کی غیر معمولی قیمت مقرر کرتا ہے بہت سی طبی معاینوں کے ذریعے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا شروع کر دیتا ہے لیکن اگر جگر کے خلیے جگر پر روزی کی برکات میں سے ایک برکت یہ ہے جو خون کی کیمیہ عمل سے اس کی اثر اندازی سے متعلق ہے جگر کے انتہائی مشکل کاموں میں سے ایک کام تو 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 رکھنا بھی ہے جو غیر حضم شدہ خوراک اور تحلیل شدہ خوراک کے درمیان ہوتا ہے اسے یا تو وہ لقمہ سٹور میں رکھنا ہوتا ہے یا پھر خون کے ذریعے سے غزم ہو جانے کے عمل کی حفاظت کرنا ہوتی روزے کے ذریعے جگر قوت بخش کھانے کے سٹور کرنے کے عمل سے بڑی حد تک آزاد ہو جاتا ہے اس طرح جگر اپنی توانائی اس طرح جگر اپنی توانائی خون میں گلوبین جو جسم کے محفوظ رکھنے والے نظام کی بلندی دیتا ہے روزے کے ذریعے گلے اور خوراک کی نالی کے بے حساس آزاد کو جو آرام نصیب ہوتا ہے اس تغفے کی کوئی قیمت ادا ہی نہیں کی جا سکتی انسانی میدہ روزے کے ذریعے جو بھی اثرات حاصل کرتا ہے وہ بہت فائدے مند ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے میدے سے نکلنے والی رطوبتیں بھی بہتر طور پر متوازن ہو جاتی ہیں اس وجہ سے روزے کے دوران تضابیت جمع نہیں ہوتی اگرچہ عام قسم کی بھوک سے یہ بڑھ جاتی ہے لیکن روزے کے نیت اور مقصد کے تحت تضابیت کی پیداوار رکھ جاتی ہے اس طریقے سے میدے کے پٹھے اور میڈے کی رتوبت پیدا کرنے والے خلیے رمضان کے مہینے میں آرام کی حالت میں چلے جاتے جو لوگ زندگی میں روزہ نہیں رکھتے ان کے دعویوں کے بر خلاف یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ایک صحت مند میدہ شام کو روزہ کھولنے کے بعد زیادہ کامیابی سے حضم کا کام سر انجام دیتا ہے روزہ آتوں کی توانائی بھی فرام کرتا ہے یہ سب رتوبت کے بننے اور میدے کے پٹھوں کی حرکت سے ہوتا ہے آتوں کے خلاف غلاف کے نیچے محفوظ رکھنے والے نظام بنیادی انصر موجود ہوتا ہے جیسے انتڑیوں کا حال روزے کے دوران ان کو توانائی اور تازمی حاصل ہوتی ہے اس طرح ہم ان تمام بیماریوں کے حملوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں جو حضم کرنے والی نالیوں پر ہو سکتے ہیں روزے کے دوران خون پر فائدہ مند اثرات دن میں روزے کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے یہ اثر دل کو انتہائی فائدہ مند آرام مہیا کرتا ہے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ سیلوں کے درمیان مائے کی مقتال میں کمی کی وجہ سے ٹیشو یعنی پتھو پر دباؤ کم ہو جاتا ہے پتھو پر دباؤ یا عام فہم میں دل کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے روزے کے دوران دل پریشر ہمیشہ کم سطح پر ہوتا ہے یعنی اس وقت دل آرام یا ریسٹ کی صورت میں ہوتا ہے مزید آج کا انسان موڈرن زندگی کی مخصوص حالات کی بدولت شدید تناؤں یا ڈپریشن کا شکار ہے رمضان کے ایک مہینے کے روزے بطور خاص دائسٹرک پریشر کو کم کرنے کر کے انسان کو بے پناہ فائدہ پوچھاتے ہیں روزے کا سب سے اہم اثر دورانے خون پر اس پہلو سے ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس سے خون کی شریعانی پر کیا اثر پڑتا ہے اس حقیقت علم عام عام یہ ہے کہ خون کی شریعانی کی کمزوری اور فرسود کی اہم ترین وجوہات میں سے ایک وجہ خون میں باقی ماندہ نہ پوری طرح تحلیل نہ ہو نہ جب کہ دوسری طرف روزے میں خاص طور پر افطار کے وقت کے نزدیک خون میں موجود غزائیت کی تمام روزے تحلیل ہو چکے ہوتے ہیں ان میں سے کچھ بھی باقی نہیں بچتا اس طرح خون کی شریعانی کی دیواریوں اور دیواروں اور چربی یا دیگر اجزاء جم نہیں پاتے اس طرح شریعانیاں سکڑ کر محفوظ رہتی ہیں چنانچہ موجودہ دور کی انتہائی خطرناک بیماریوں جن میں شریعانیوں کی دیواروں کی سختی نمائیہ ترین ہیں جس سے بچنے کے لیے بہترین تدبیر روزہ ہی ہے چونکہ روزہ کے دوران گردے جنہیں دوران خون کا ایک حصہ سمجھے جاتا ہے آرام کی حالت میں ہوتے ہیں اس لیے جسم کے آزا کی قوت بھی روزہ کی برکت سے بحال ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سردی کے متعلق عظیم موجزات اور ان کا ذکر پیارے دوستو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عظیم اختیارات عطا فرمائے ہیں جن کا اظہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتا فوقتا فرمایا حدیث کریمہ میں ان کا تذکرہ کسرت سے موجود ہے علماء اسلام نے اس موضوع پر متعدد رسائل تحریر فرمائے یہاں ہم موضوع کی مناسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عظیم موجزات بیان کر رہے ہیں جن میں سردی کو دور کرنے کا ذکر ہے نمازیوں سے سردی دور ہو گئی حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میں نے ایک سخت سرد رات میں فجر کی آزان کہی لیکن مسجد میں کوئی نہ آیا کچھ دیر بعد میں نے پھر آزان کہی مگر اب بھی کوئی نہیں آیا مگر اب بھی کوئی نہ آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ملاحظہ فرمایا تو پوچھا لوگوں کو کیا ہوا میں نے عرض کی سخت سردی نے لوگوں کو مسجد میں آنے سے روک رکھا ہے یہ سن کر آپ نے دعا فرمائی ترجمہ اے اللہ لوگوں سے سردی کو دور فرما حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ سردی ایسی دور ہوئی کہ میں نے دیکھا کہ لوگ صبح کے وقت گرمی کی وجہ سے پنکھا جھل رہے تھے ریفرنس آخیہ حلیت العولیہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو سترہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں سردی دور ہو گئی حضرت سیدنا ابراہیم تیمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار ہم حضرت سیدنا مزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے آپ نے فرمایا ہم غزوہ احضاب کی ایک سخت آندھی اور سردی والی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ نے ارشاد فرمایا میرے پاس قوم کفار کی خبر کون لے کر آئے گا اور اسے قیامت میں میری رفاقت حاصل ہوگی لوگ خاموش رہے آپ نے دوسری بار پھر تیسری بار فرمایا لیکن سب خاموش رہے پھر فرمایا اے حزیفہ میرے پاس قریش کی خبر لاؤ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لے کر فرمایا تو اب جانا ہی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس افار کی خبر لاؤ اور انہیں میرے خلاف غصہ نہ دلانا حضرت حزیفہ فرماتے ہیں میں اس سردی کے موسم میں چلا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ میں ہمام میں چل رہا ہوں یعنی مجھے سردی بلکل نہیں لگ رہی تھی حتیٰ کہ میں قریش کے پاس پہنچ گیا پھر جب وہاں سے واپس پلٹا تو مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی ہمام میں چل رہا ہوں جب رسول جب میں فارق ہوا تو مجھے سردی لگنے لگی پس حضور پاک علیہ السلام نے اپنا زائد کمبل جسے اوڑ کر آپ علیہ السلام نماز ادا فرماتے تھے مجھے اوڑا دیا تو میں صبح تک سویا رہا صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ مجھے فرمایا اے بہت سونے والے ریفرنس سہی مسلم کتاب الجہاد باب غزوہ الاحزاب رقم سترہ سو اٹھاسی جلد نمبر تین صفحہ نمبر چودہ سو چودہ سردی میں گرمی عبدالرحمن بن ابو لیلی بیان کرتے ہیں حضرت ابو لیلی رات کو حضرت علی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے حضرت علی گرمی میں سردی کا اور سردی میں گرمی کا لیباس پینا کرتے تھے انہوں نے اس بارے میں حضرت علی سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا جنگ خیبر کے دن حضور کیا یا رسول اللہ صلی اللہ وآلہ مجھے آشوب چشم ہے حضور نے میری آنکھوں میں اپنا لعاب ڈالا پھر دعا کی اے اللہ علی سے سردی اور گرمی دور کر دے حضرت علی نے فرمایا اس دن کے بعد سے مجھے ناسردی لگتی ہے اور نا ہی گرمی ریفرنس 117 جلد نمبر ایک صفہ نمبر 88 اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے یقین جانی ہے رسول اللہ نے اللہ پاک کی عطا سے جس طرح بطور موجزہ لوگوں سے سردی کی شدت کو دور کر دیا اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ پاک کی رحمت سے حضور کی ایسی نظر کرم ہوگی کہ ہم سے ہمارے گناہوں کی عادت کو بھی دور ہو جائے گی جیسا کہ مسنت امام احمد کی اس روایت میں ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ کی کی خدمت و برکت میں حضرت ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے ڈاٹنے لگے اور اسے پیچھے ہٹانے لگے مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 اس سے فرمایا میرے قریب آ جاؤ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 کر بیٹھ گیا نبی پاک صلی علیہ 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 کیا تم اپنی والدہ کے حق میں بدکاری کو پسند کروگے اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں میں آپ پر قربان جاؤں نبی کریم صلی علیہ علیہ آپ نے اس کی بیٹی بہن خالہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے ہر بار یہی کہا کہ اللہ کی قسم کبھی نہیں میں آپ پر قربان جاؤں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ 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 اس کے جسم پر رکھا اور دعا کی کہ اے اللہ اس کے گناہ معاف فرما اس کے دل کو پاک فرما اور اس کی شرم گاہ کی حفاظت فرما رابی رابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی بھی کسی گناہ کی طرف توجہ بھی نہیں کی ریفرنس مسند الامام احمد مسند احمد رقم بائیس سو انسٹھ جلد نمبر نو نظر بد کی حقیقت اور جدید سائنسی تحقیق حدیث شریف حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہم نظر بد کے لیے دعا تعویز کرائیں ریفرنس مخاری شریف از کتاب انوار الحدیث صفحہ نمبر 188 حدیث شریف نمبر دو حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا سے روایت ہے سرکار سرکار نے ان کے گھر میں ایک لڑکی کو دیکھا جس کا چہرہ زرد تھا تو سرکار نے فرمایا کہ اسے دعا تعویز کراؤ سے نظر بد لگی ہے دونوں حدیثوں سے ثابت ہوا دونوں حدیثوں سے ثابت ہوا کہ تعویز پہننا جائز ہے اور نظر بد حق ہے یعنی انسان کو کسی دوسرے انسان کی نظر لگ سکتی ہے اسی طرح جانوروں کو انسانوں کی نظر بد لگ سکتی ہے بعض دفعہ اسی نظر بد لگ جانے کی وجہ سے جانور بیمار یا مر جاتے ہیں اب آئیے اس نظر بد کے متعلق سائنسی تحقیق کیا کہتی ہے دیکھتے ہیں نظر نہ آنے والے علوم یعنی مخفی علوم کی تحقیق کا نام پیرا سائیکلوجی ہے ماہرین کی مطابق ہر انسان کی آگ سے غیر مرعی لہرے نکلتی ہیں جن میں ایموشنل انرجی عامات کے ذریعے جسم میں جذب ہو کر جسم کی تعمیر یا تنظری کا باعث بنتی ہے اگر ایموشنل انرجی کی بجلی یا لہریں مصبت ہوں تو اس سے انسان کو نفع پہنچتا ہے اور اگر لہریں منفی ہوں تو مسلسل نقصان پہنچتا ہے نظر بد والے شخص کی آنک دوسرے شخص کا چہرہ سیاہ ہو گیا یا تو اس کی بد نظر کی لہروں نے اس کے خون میں میلان کو زیادہ کر دیا جس سے جلد کی رنگ سیاہ ہو گئی سنت سرکار پاک اور سائنسی تحقیق سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ نظر بد حق ہے اس طرح اس کا برعقص کسی نیک بندے مرد کامل کی نظر کسی عام مسلمان کو لگ جائے تو اس کے دل کی کلی اٹھتی ہے معلوم ہو گیا کہ جب منفی شعاؤں سے نظر بد لگ سکتی ہے تو پھر مصبت شعاؤں سے نظر حق بھی لگ سکتی ہے الغرز نظر بد بہت بری چیز ہے یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے عصہ رکھنے کی سرنت نام کا اثر توقل اور جدیر سائنسی تحقیق عصہ رکھنے کی سرنت اور سائنسی تحقیق حدیث مبارکہ میں ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست حق پر دست حق پر میں اسا مبارک یعنی لاتھی مبارک رکھا کرتے تھے لاتھی ہاتھ میں رکھنا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی نہیں بلکہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی بھی سنت رہی ہے اس کے بے شمار فوائد ہیں اگر سنت کی نیت سے ہاتھ میں لاتھی رکھیں گے تو ہمیں فوائد بھی ہوں گے اور سو شہیدوں کا سواب بھی ملے گا سائنسی انکشاف وات گرلے فن نے ایک مشہور کتاب سیاست کی فرعون یادی چیف آف پنجاب میں کئی مقامات میں یہ بات واضح کی کہ لاتھی جسم کا سہارہ اور ساتھی ہے اس کا جسم کی آسابی نظام پر گہرہ اثر پڑتا ہے جس کے ہاتھ میں ہما وقت لاتھی ہوگی اس کی لاتھی کا غیر مرعی اثر اس کے جسم اور روح پر پڑتا ہے یہ آدمی مجدل نہیں ہوگا میں نے پنجاب کے امیر اور رئیس لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ہاتھ میں لاتھی یا ڈنڈا رکھتے ہیں جس کے پاس میں نے آسا دیکھا ہے یقینا انہیں میں نے دلاور دور بین دیکھا ہے چونکہ آسا سیدھے ہاتھ میں ہوتا ہے اس لیے جس ہاتھ میں آسا ہوگا وہ ہاتھ مضبوط ہوگا اس میں غیر معمولی طاقت اور قوت بڑھ جائے گی چونکہ زندگی میں زیادہ ضرورت دائے ہاتھ کی ہے اس لیے دائے ہاتھ مضبوط ہونا چاہیے اس کی طاقت و قوت اور مضبوطی آسا میں مزمر ہے نمبر ایک آسا جسم کی نظام کو متوازن رکھنے میں قوت اور مدد دیتا ہے آسا کی وجہ سے دائے ہاتھ چونکہ گرفت میں مصروف رہتا ہے اس کی گرفت کا اثر فیزیولوجی کے مطابق دل کے آسابی اور ازلات پر پڑتا ہے آسا کے رکھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے اور مزدلی دور ہوتی ہے اور لاتھی اور اثر سے موزی جانور کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے نام کا اثر